اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانش و حمید اور آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے ریپر مشین کی تاروں کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں تو تو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سب سے آخر یعنی ایک جو خموش ہوتا ہے نا اس کو پر کوئی پھول نہیں لگا ہوتا ٹھیک ہے اس کے اگلے پھول کی تاروں کی سیٹنگ ہم شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو تارے ہیں ایک اوپر ایک نیچے والی سیٹ پر نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا آتا ہے یہ جو اینہ بوڈی ریپر کی اس کا فاصلہ بلکل اس کو ساتھ لگی ہو نیچے یہ تار یہ دیکھیں بلکل ایسے یہ بھی بلکل ساتھ لگی ہو نیچے والی بلکل ساتھ لگی ہو نیچے جیسے وہ نیچے والی لگی ہوئی ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے پہلے پڑے کی تو یہ سیٹنگ ہے یہ اس کو نٹ تینچے سے نٹ لگا تو نٹ کو مٹائٹ کریں گے تو وہ ادھر ہی ر اگلا پارہ تاروں کے سیٹنگ ہے کہ ایک فنگر رام سے پیچھے سے گزرنی چاہیے ایک فنگر کا فاصلہ ایسے چھوڑنا ہے یہاں پہ تار کی سیٹنگ ہوئی ہو اسی طرح نیچے پہ تار کی سیٹنگ ہوئی ہو اسی طرح نیچے سے نٹ کھول کے ہوں اسی طرح اگر ٹائٹ کریں گے تو یہ تار یہ دیکھیں اس جگہ پہ رک جائے گا ایک فنگر کے لیے یہاں پہ اس کے بعد اگلی آگے کی طرف جائیں گے نا یہ ایسے ٹھیک ہے تو اس کے آگے ڈیڑھ فنگر یہ نہیں کہ کہہ رہے کہ فاصل ہونا چاہیے پیچھے سے یہ اس ٹیمبل کو صحیح کھڑی ہے تاکہ آپ کا نیچے والی اوپر والی بھی اسی پوزیشن پہ ہونا چاہیے نیچے والی بھی اسی پوزیشن پہ ہونا چاہیے اور یہ جو ٹائن ہے یہ اس کی گری اور نیچے والی وہ اس ٹائن کی گری آپس میں یہ بھی سیدھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اور لاس جو ہے نا یہ دیکھیں لاس جو ہے یہ بلکل اس فاصلے سے ٹو فنگر اوپر ہونا چاہیے تاکہ یہ مال جو یہاں سے باہر آ رہا ہے وہ کرتیب سے باہر نکلے اور آپ نے اکثر دیکھا کہ ریپر کی طرف ایک چیز لگی ہوتی ہے یہ دیکھ اس کو باہر کی طرف نکلے جب ہم نے کام کرنا تھا یہ دو نٹ کھولتے ہیں اس کو ایسے باہر کی طرف نکال لیتے ہیں مقصد بتانے کا یہ کہ اس پرے نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ اگلے کو دینی ہے اگلے نے اس سے اگلے کو دینی ہے اس سے اگلے نے باہر نکال دینی ہے ٹھیک ہے تو جب تک یہ اتاروں کی سیٹنگ نہیں ہوتی تو ریپر جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا تو اس لئے اتاروں کی سیٹنگ جب آپ کریں گے تو پھر ہی آپ کا ریپر جو ہے وہ صحیح کام کرے گا جن دوستوں کو ریپر چاہیے ہوئے دیئے کہ نمبر جو یہ ویڈیو میں شو ہو جائیں اس پر رابطہ قائم کر کے پور پاکستان کے لئے مشین کو ریپر کو مگوا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ لگی ہو تو آپ کال پر سمجھ سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں شکریہ